اسلام علیکم آج جو آپ کو بیان سنانا جا رہے ہیں وہ حضرت شاہ صاحب نے اکسہ مسجد سکھر میں کیا تھا اور عنوان تھا اس کا گلدستہ ہدایت جو 21 فروری 1986 کو کیا گیا تھا تو آئیے سنتے ہیں ایک رات تو پوری رات اس آیت کو دہراتے اور عشق بہاتے گزر گئی پوری رات کہ ان تعریبهم فانهم عبادت ان تعریبهم فانهم عبادت وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحكیم یلاہ العالمین اگر تو اپنے بندوں کو ان کے بناہوں کی سزا دینے لگے ان کی خطاؤں پر اگر تو گریف کر لے تو تیرے بندے ہیں تجھے کون ہے روکنے والا وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم اور اگر تو میرے آنشوں کی لاج رکھتے ہوئے میری امت کے خطاکاروں کو معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں پوری رات اسی آیت کو دھراتے اور عشق بہاتے ہوئے گزار دی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں پوری رات اسی آیت کو دھراتے اور عشق بہاتے ہوئے گزار دی نماز تو میری آنکھوں کی تھندک ہے میرے دن کا شرور ہے فکامہ ابوبک اس کو صداقت کا تاجدار پیکارے وفا حضرت ابوبک صدیق رہی اللہ تعالیٰ نو اٹھے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بھی دنیا میں سے تین چیزیں بہت پسند ہیں فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ذوق تھا اور وہ یہ کہ نیکی کی دور میں کوئی مجھ سے آگے نہ نکل جائے سب کت لو جاؤں سب سے اس کی اجازت ہے رسپ کہتے ہیں اسے میں سب سے زیادہ لے کی کروں اس کی اجازت ہے میں سب سے زیادہ خیرات کروں یہ صحیح ہے میرے دستر خان پر سب سے زیادہ اللہ کے بندے کھانا کھائیں یہ صحیح ہے لیکن کسی دوسرے کو فیاضی کرتا دیکھ کر کوئی کرتا پھرے یا کہیں بڑا صحیح بنا پھرتا بہت اچھتا جانتا ہوں اسے یہ بدبختی ہے کسی کو نواز پرتا دیکھ کر کوئی کہے تبھی وہ صحیح بڑا نوازی بنا پرتا ہے پاکی ہے پرانا بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے یہ بدکسمس یہ حسد کی وہ آگ ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ دہتے ہوئے شولے سوکی لکریوں کو اتنا جلدی حرق نہیں کرتے جتنی حسد کی آگ نیکیوں کو دباہ کر دیتی ہے اللہ ہم سب کو معفوض رکھے سوکی لکریوں کو سطرح تن جذبہ مسابقت دیا گیا تھا نیکی کی دوڑ میں آگے نکل جانا تو چاہتے تھے کہ کیونکہ آپ شدیق اکبر خرے ہو گئے ہیں اپنی تین پسندیدہ چیزیں بیان کرنے کے لیے تو میں بھی اپنی تین پسند کی ایسی چیزیں بیان کروں کہ رحمت عالم کے بعد میرا مقابلہ کوئی نہ کر سکے فرماتے ہیں میں تصورات کے دنیا میں کھو گیا ہے تلاش کرنے لگا وہ تین چیزیں کونسی ہو سکتی ہیں جو سب سے عرفہ وعالہ ہوں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پا کر جب ابو بکر نے اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے پہلی چیز بیان کی تو فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھ سمیت جتنے بھی صحابہ ویٹھے تھے ان سب کی زبان سے اللہ اکبر نکلا اور ہم نے مان لیا کہ رسول اللہ کے بعد ابو بکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ دیکھیں نا صدیق اکبر کی پسند کیا ہے فقہ معروبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھرے ہوئے ارض کیا اللہ کے معروب خب بھیلی من الدنیا سلاس تین چیزیں مجھے بھی دنیا میں سے بہت پسند ہیں اللہ کے رسول تین چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں ان میں سے پہلی آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا ساری دنیا سے زیادہ پسند ہے اب کوئی کیا لائے کوئی ایسی چیز جو اس کا مقابلہ کر سکے معروب کے چہرے میں کتنی کشش ہوتی ہے یہ تو کسی چاہنے والے سے پوچھئے اور پھر جب معبوب ہو محمد یا ربی جیسا اور چاہنے والا ہو ابو بکر صدیق جیسا فرمایا ان میں ضرور ادا و جہی آپ کے چیرے کی طرف دیکھتے رہنا دنیا وما کی ہاتھ سے زیادہ پسند ہے اور سکھر کے دوستو اللہ نے کیسی لاج رکھی ہے ابو بکر کی پسند کی کہ دنیا وی زندگی میں بھی رحمت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ابو بکر کی نگاہیں کبھی ہٹی نہیں حجرت کے سفر میں وارے سور کی تنہائیوں میں ابو بکر صدیق کو رسول اللہ سے اتنا قرب نصیب ہوا صدیق اکبر نے اتنا قریب سے دیکھا ہے اللہ کے معبوب کو کہ روح الامین کو بھی وہ قرب نصیب نہیں اس لیے کہ صدیق اکبر کی فرمایا ان نظر الا وجہ وانساق مالی علا عمری آپ کے پروگرام اور آپ کے مشن پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا بھی بہت پسند ہے وی اکونہ دنتی فی بھائی تک اور میری بیٹی کا آپ کی رفیقہ ہے حیات بن کے رہنا گوشنِ رسالت میں اندلی میں خوشنوا بن کر چہکتے رہنا آپ کو میرا داماد کہا جانا مجھے آپ کا سسر کہا جانا یہ نسبتیں یہ قسمتیں بھی بہت پسند ہیں فقام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال صدقت یا آبادک عبادی و حریت کا تاج دال فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ اکرے ہوئے ارد کی آبو بکر آپ نے سج کہا وحب بہلی من الدنیا سلاس تین چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں الامر بالمعروف والنہی عن المنکل والسوب الخلق معروفات کی اشاعت بہت پسند ہے منکرات کا سب دے باپ بہت پسند ہے نیکیوں کو پھیلانا بہت پسند ہے برائی کا روکنا بہت پسند ہے اور پھٹا پرانا لباس پہلنا بہت پسند ہے فقام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فقام صدقت یا عمر وحب بہلی جمین الدنیا سلاس عثمان بن عفان اٹھے فرمایا عمر آپ نے سج کہا ہے پھر اپنے قائد کی طرف دیکھتے ہوئے ارز کیا ہے مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پا کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا اطام الجیان وکسوت نوریان وطلاوت القرآن نادار لوگوں کو جھوکوں کو کھانا کھلانا بھی بہت پسند ہے مساکین کو نیا لباس پہنانا بھی بہت پسند ہے اور دوب کر قرآن کی تلاوت کرنا بھی بہت پسند ہے اب آپ سوپے بھی جائیں اللہ آپ کو توفیق سانوں نے صرف کہا یا کر کے دکھایا بھی ہاں وہ گفتار کے نہیں کردار کے لوگ تھے نا شارعہ کے حاضر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھتا پرانا لباس بہت پسند ہے تو اس وقت فاروق آزم کے کرتے پر سترہ پیون دیکھے گئے جب وہ بائیس لاکھ مربع میر کے فرما روا تھے جب وہ کا حکم عرب وعظم پہ چلتا تھا جب فاروق آزم کے نام سے پیسر و کسرا کافتے تھے محلات میں جب باطل کی ماں مرتی تھی فاروق آزم کے نام کی جلالت سے اس وقت سترہ پیون فاروق آزم کے کرتے تھے دیکھے گئے حضرت زہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں سہن مسجد نبوی میں آکے دیکھا امیر مومنین بازو سرحانے پر سر کے نیچے رکھے ہوئے ننگی زمین پر لیتے ہوئے ہیں اور پھر میرے رہنے پر اٹھ بیٹھے تو میں نے دیکھا اس کاندھے سے اس کندھے تک چار پیوند لگے ہوئے تھے اٹھے پر اور وہ چار پیوند بھی کپڑے پر چمرے کی ٹاکیاں تھی عثمان نے فرمایا مجھے قرآن کی تلات بہت پسند ہیں تو بے وقت آخر دنیا کو خیر بات کہتے ہوئے عثمان کی آخری ملاقات قرآن ہی سے ہوئی آخری ملاقات کہ جب عجمی منافقین اس مظلوم انسان پر حملہ آور ہوئے تو سامنے قرآن کریم بڑے بڑے گتوں پر لکھا ہوا کھلا ہوا تھا اور جب سبائی تاریخ منافقت کے عجمی آدم خوروں نے عثمان ابن عثمان پر لوہے کے سریعے مارے اور ندھال ہو کر گرے تو قرآن کے دامن میں قرآن نے عثمان کو اور عثمان نے قرآن کو سینے سے لگا لیا فرمائے اطعام الجیان وکسوة الوریان وطلابت القرآن فقام علی بن عبی طالب اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے فقالا سددتا یا عثمان فرمائے عثمان اپنے صدقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے حضرت علی نے ارز کیا مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ بوتراب تمہیں کیا پسند ہے ارز کیا الخدمت الزحیف وصوب حصیف وزرب بالصحیف مہمان کی خدمت کرنا بھی بہت پسند ہے اگر کوئی اللہ کا بھیجا ہوا مہمان میرے گھر میں آ جائے تو چاہتا ہوں جو کچھ گھر میں ہو سب دستر خانم پہ سجا دوں رائے حق میں تلوار چلانا بھی بہت پسند ہے اسلام کے تشمنوں کی صفے اُلک دینا بھی بہت پسند ہے اور شدید گرمیوں میں روزے رکھنا بھی بہت پسند ہے یہ تین چیزیں حضرت عزی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی اللہمہ ابن حضر فرماتے ہیں فَبَيْنَاهُمْ اِزْجَا جِبْرَئِينَ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ روح نمین آگئے جبرائی نمین آگئے ارز کیا اللہ کی رسول فرش زمین پر یہ دل نشیب باتیں ہو رہی تھیں رب العالمین نے مجھے بھیجائے کہ میں بھی اس مذاکرے میں شریک ہو جاؤں اپنی پسند کی بھی تین چیزیں بیان کرنے کے لئے آیا ہوں اور اللہ کی پسند کی بھی تین چیزیں بیان کرنے کے لئے آیا ہوں شہابہ کرام کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ رہی کہ بات فرش کی تھی عرش تک چلی گئی روح نمین نے عرض کیا ارشاد الظالین ومعامنت اہل عیال الموسرین وموانسط غرباء القانتین جنہیں راستہ بھول جائے گم کردہ راہ لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگانا پسند ہے جن کے پچھے زیادہ ہوں اور اندنی تھوڑیوں پنگ دستہ یادہ روکا خاموشی کے ساتھ تامن کرنا بھی پسند ہے اور وہ غریب الحال وہ غریب الحال لوگ جو غریب تو ہوں لیکن بے ضمیر نہ ہوں جو کسی کے سامنے دستے سوام نہ پھیلائیں ان سے دوستی کرنا بھی بہت پسند ہے عبدالعالمین کی طرف سے تین چیزیں بیان کی فرمایا عبدالعالمین فرماتے ہیں مجھے بھی اپنے بندوں کی تین ادائیں بہت پسند ہیں بدل الاستطاہ جب کوئی جوان اپنی جوانی اپنا شباب جب کوئی مالدار اپنی دولت اپنی تونگری جب کوئی عالم اپنا علم جب کوئی مجاہد اپنا زو کے انسال میرے راستے میں خرط کرتا ہے اپنی اس تعداد و صلاحیتوں کو میری منشاہ پر قربان کرنے والے بھی مجھے بہت پسند ہیں وصبر اندل شاہ کا تنگ دستی اور غسرت کے زمانے میں صبر کرنے والے بھی مجھے بہت پسند ہیں یہ آجمائش ہوتی ہے نا حق تعالیٰ کبھی بہت کچھ دے کر آجماتے ہیں اور کبھی سب کچھ لے کر آجماتے ہیں کبھی جیب بھر دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ شکر کرتا ہے یا کرتا ہے اور کبھی سب کچھ لے لیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے در پہ آ کر سوالی بنتا ہے یا بندوں کے دروازے پہ سوالی بن کے جاتا ہے یہ دونوں کیسیتیں آجمائش کی ہیں اللہ ہم سب کو ان میں کامیابی نصیب فرمائے عسرت میں بھی یسرت میں بھی تنگ دستی میں بھی خوشحالی میں بھی حق تعالیٰ کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے ایک بات عرض کرتا جاؤں تنگ دستی کا انتحان اتنا مشکل نہیں جتنا خوشحالی کا انتحان مشکل ہے جیب خالی ہو جائے تو پھر تو بے ساکتا یاد آتا ہے لیکن جب جیب بھری ہوئی ہو اس وقت اگر وہ یاد رہے تو بڑی خوش قسمتی ہے فرمائے وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْسَاقَ تنگ دستی اور مصیبت کے وقت صبر کرنے والے بھی مجھے بہت پسند ہیں وَالْبُقَاعُ عِنْدَ النَّدَامَ اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رونے والے بھی مجھے بہت پسند ہیں سرکارِ دعانم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دو قطروں پہ جہنم کی آدھ حرام کر دی گئی دو قطروں پہ ایک شہید کے جسم سے تککنے والا خون کا قطرہ اور ایک بنادار کی آنکھ سے تککنے والا ندامت اور شرمندگی کا آسو اس پہ بھی جہنم کی آدھ حرام کر دی گئی اس پہ بھی جہنم کی آدھ حرام کر دی گئی ارسان مرکم ہے خطہ علیسیان سے اس کے خمیر میں خطہ و نسیان کے اجزاء شامل ہیں بھولنا بدقسمتی نہیں اکرنا بدقسمتی ہے ایک شخص بھول جاتا ہے کوئی قدم غلط اٹھ جاتا ہے کوئی خطہ ہو جاتی ہے لیکن پھر ہارے ہوئے جنرلیل کی طرح اللہ کے بارگاہ میں آنسو بہا کر معافی مام لیتا ہے یہ جیت گیا ہے یہ ہر نہیں جیت گیا لیکن دوسری طرف کوئی نماز پر کر آ کرتا ہے روزے رکھ کر آ کرتا ہے حج کرتا ہے تو تکبر کرتا ہے دعوت و تولید کے راستے میں اترتا ہے تو اترتا ہے غرور کرتا ہے یہ بد نصیب ہے یہ مارا گیا حضرت جنید مغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے جس نے ساری رات گناہ کیے ہوں لیکن صبح ہونے سے پہلے اللہ کے حضور رو دے اور ماتی مانگ لے یہ تو جیت گیا لیکن جس نے ساری رات عبادت کی ہو صبح ہو تو تکبر کرے کہ ساری رات زیادت کرتا رہا ہوں عبادت کرتا رہا ہوں تلافت کرتا رہا ہوں اور اللہ کے بندوں سے کہے تم تو گناہ گار بدبخت ہو تاری رات غفلت میں پڑے رہتے ہو مجھے دیکھو جنت کا مالک ہوں ساری رات عبادت کی فرماتے ہیں یہ ہار گیا وہ جیت گیا جس نے عبادت کرنے کے بعد تکبر کیا یہ مارا گیا اور جس نے عبادت جس نے گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور آنسو بہا کر محاطی مانگ لی وہ جیت گیا نفتہ نواز ہے عزیز دوست نفتہ نواز ہے محاط کرنے کے لیے اس کی رحمت بہانہ دھوڑتی ہے کہ کوئی بہانہ بھی نگا ہے اور میں اسے محاط کر دوں ورنہ ہمارے سجدوں کی اسے کیا ضرورت ہے ہمارے رکو ہمارے قیام ہمارے قہود کی اسے کیا ضرورت ہے ہم اگر خیرات کرتے ہیں اسے کیا ضرورت ہے وہ تو ہمارے دل کی اس خاص قیصیت کی طرف نظر رکھتا ہے کہ میں نے سب کچھ دیا ہے یہ مجھے خوش کرنے کے لیے کیا دیتے ہیں آپ نے کبھی کسی چاہنے والے شفیق باق کی یہ عدا دیکھی ہوگی کسی اور کی کیا عدا کروں شاید آپ نے اپنے باق کو یوں دیکھا ہو بچھن میں کہ دکان سے والد بھر آیا یا کھیت سے بھر آیا یا گاہر کے سفر سے باق بھر آیا تو وہ اپنے بچے کے لیے کوئی فروٹ کی ٹوک یا مٹھائی کا ڈبا لے آئے اپنے بچے کو وہ مٹھائی اور فروٹ دے دیتا ہے پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے مانگتا ہے تھوڑی دیر بعد وہی مٹھائی جو بچے کے لیے لائے تھا اور بچے ہی کو اس نے دے دی پھر اس سے وہ مانگتا ہے دیکھا ہوگا کبھی آدم ظاہر ہے کہ یہ تو اپنے بچے کے لیے لائے آیا ہے مانگتا کیوں ہے اس لیے کہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بیتے کو مٹھائی اچھی لگتی ہے فروٹ اچھے لگتے ہیں یا میں اچھا لگتا ہوں اگر اپنے باپ کی دی ہوئی مٹھائی یا فروٹ وہ بچہ دوبارہ اپنے باپ کے ہاتھ پہ رکھ دے تو یہ پھر ایک باپ کا دل جانتا ہے کہ اس وقت اس کے وجدان میں شکت و محبت کی کیسی لہریں اٹھتی ہیں حق تعال ابھی اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کرتا ہے عطاق سے نوازتا ہے شکتوں سے نوازتا ہے اور پھر کبھی کبھی اپنی دی ہوئی نعمت مانگ لیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے بندے کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں یا میں اچھا لگتا ہوں اپنے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اگر کوئی خوش نصیب واپس دے دے تو ظاہر ہے کہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں لیکن رب العالمین یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نعمتوں سے اور چیزوں سے میرے بندے کو اتنا پیار نہیں ہے جتنا مجھ سے محبت ہے تو میرے عزیز دوستو حق تعالی نے ہمیں اس دنیا میں چند منہیں گزارنے کے لیے بھیجا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں موت کا نقارہ بج رہا ہے دائے دائے بہت سے کاتلے جا چکے نفس میں ہمیں دھوکا تو دے رکھ رہا ہے کہ تمہاری صحت بہت اچھی ہے تمہارے پاس پیسے بھی بہت ہیں اگر کچھ تکلیف ہوئی تو اڑا جا کروا لگے اور پھر تم خود بری پہیر بھی کرتے ہو ایک چیات بھی کرتے ہو دیمار ہونے بھی ضروری ہے اُدھر قرآن کہتا ہے فرمایا اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِعُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِعُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ قَغَمْبَلْ مَوْتَ الْمَوْتِ مَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتِ مَوْتَ الْمَوْتَ 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 الْمَوْت کے چکر میں ہمیں مصطلع کر دیا ہے اللہ کو بھی پھول بیٹھے ہیں اور ہر شخص کی خواہش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سمیت روز سب سے ہمارے دولت مند بن جاؤ روز سہر سال نماز بھی بری پرتے تھے روزے بھی رکھتے تھے ہر سال حج پہ بھی چلے جاتے تھے خیرات بھی بری کرتے تھے لیکن ڈنڈی بھی مارتے تھے سمجنگ بھی کرتے تھے زخیرہ اندوزی بھی کرتے تھے خوب خوب مار کماتے تھے کسی نے کہا ہی تم خوب ہو ادھر تو سمجنگ کرتے ہو ڈنڈی مارتے ہو زخیرہ اندوزی کرتے ہو اور ادھر منازیں بھی خوب پرتے ہو محران ہو تمہارے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے ہر سال حج پہ بھی چلے جاتے ہو یا اگر حشر کے میزان میں تمہارے آمار پلے نیکی اور بدی برابر ہو گئی تو کیا کرو گے جنب میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے کہنے لگے جنب جہنم کا تو مجھے پتہ نہیں اللہ سے کہوں گا جہاں چار پیسے کا پیدا ہو وہیں بھیج دیجئے چاہے وہ جہنم ہی کیوں نہ ہو یہ چار پیسے نے ہمیں تباہ رہا کیا دوستو اے کاش کہ ہم گرہ اس سے ہٹ کر کبھی سوچیں اور چار پیسے کب تک آپ یقین کیجئے ناجائز درائے سے دولتی کٹھی کر کے جب آپ جائیں گے وہ قبر میں آپ کو ستائے گی دنیا میں آپ کی نسل کو ستائے گی قبر میں آپ کے لئے وہ سب سے بڑی مسئیبت ثابت ہوگی اور جو آپ کی اولاد زندہ ہے وہ اس مال حراب پر لر مرے گی نہ انہیں اتحاد رہے گا نہ اتفاق رہے گا یہ چار پیسے کب تک بسا کریں گی سیخ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کی جی ہے اور آیا ملک الموت بولا جان دے بس کی جی ہے کب تک سنے جو گی جی ناظرین ابھی آپ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان سن رہی تھے جنہوں نے اقصہ مسجد سکھر میں کیا تھا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکل کو کلک بھی کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں شکریہ